ڈیجل پیٹرول کے بڑے داموں کو لے کر پورو آپکاری منتری برجے سنگ راٹھوڑ نے کے اندر سرکار پر حملہ بولا ہے کورونا جتنی بڑی کوئی تراستی دیش کے لیے ہو ہی نہیں سکتی آج پورا دیش جل رہا ہے لوگوں کے ویپار جا رہا ہے نوکلی جا رہی ہے کسانوں کی حالت خراب ہے اور اندر راشتری مارکیٹ میں کچھے تیل کے دام بہت ہی کم ہے اس کے باوزود ڈیزل پیٹرول کے دام پہلے پردان منتری نریندر موڈی جور جور سے نعرے لگا کر پوچھتے تھے کہ دام کم ہونے چاہیے یا نہیں پر ایسے میں سرکار سے سوال کرتے ہیں تو دیش دروہی ثابت کر دیا جاتا ہے بھوپال سے تحیر خان کی ریپورٹ دیکھیں اس سے بڑا تراستی کوئی دیش کے لیے ہونی سکتی آج جب کرونا کی بار پورا دیش چھیل رہا ہے سارے لوگوں کے ویپار بند ہو گئے ہیں سارے لوگوں کے کام بند ہیں نوکنیاں جا رہے ہیں کسانوں کی حالت دینی ہیں مزدور پریزان ہیں اور ایسے میں جب انتراستی اس طرح کے اوپر ڈیزل اور پیٹرول کے لگاتار دام گھٹے 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 ہی چلے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہماری بھارت سرکار بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر اس حالت تک لے کے آئی ہے کہ آج دس روپے لیٹر ڈیزل اور دس روپے لیٹر پیٹرول بڑھ گیا یہ وہی پردان منطری جی ہیں منوحن سنگی کے سبائے میں پڑے جوڑ سور سے نعرے لیا کے کہا کرتے تھے کہ بولو بڑھنا چاہئے کہ نہیں بڑھنا چاہئے کہ نہیں والگ کہتے تھے نہیں اور آج وہی پردان منطری جی چھپی سادھی بیٹے ہیں اور وہ اس حالا ایک میں اس وقت انتراستی اس طرح پر مہنگا تھا اور یہاں پر اس کے بعد یہ بھی سستہ تھا اب انتراستی اس طرح پر پوڑی کے دام جو ہے تیل مل رہا ہے اور یہاں پہ آپ نیبن پر بڑھا رہے ہو دیش کو اس پہ آواز بڑھانا چاہیے اگر ہم اس کا بیروت کرتے ہیں تو دو منٹ میں ہی ہمیں دیش دروہی ثابت کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں سرکار کے خلاف اگر آپ کیا بولتے ہو سچائی آپ کیا سامنے لاتے ہو راست بھکتی کی پریباسہ اسی سے ان کی بنتی ہے ایسے لوگوں سے ہمیں آواز سکتا نہیں ہے جو جنٹا کے خلاف نڈے ہو رہے ہیں اس کی تو خلافت ہم لوگ کرتے رہیں گے اور ڈیجل پٹرول کا جہاں سوال ہے اس کو سرکار کو واپس لہنے چاہیے ورنہ جانا اندولن ہوگا کانگریس نہیں آم جنتا بھی سڑکوں پر کھڑی ہوگی دیکھیں سر آپ کی اگر آپ بات کر رہے ہو آپ نے کہا آپ کاری بنتری آپ لیا ہے آپ کو یاد ہوگا اچھی طریقے سے جب میں جو ہے اس بحق کو دیکھ رہا تھا کبھی بھی میں نے نڈے نہیں کیا تھا کہ کوئی مہلاو کیلئی دکان کھولنا ہے کبھی بھی ڈرڈے نہیں کیا تھا کہ نردہ جی کے کھڑارے پر کھولنا ہے نئی دکانیں کھولنا ہے لیکن اس کے بعد یہی بھارتی جنتہ پارٹی فرجی اخواہ سیلا کر جگہ جگہ فرجی آندولن کر کے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھئے کیا جوانا آگیا ہے مہلایں جو ہے وہ دکان کھولی جا رہی ہے اور ڈنڈا ڈنڈا لے کے بہنوں بہنجیوں کھڑے ہو جاؤ یہی بانی ہماری مکونتری جی کہا کرتے تھے آج کتنے دربھاگی کی بات کہ ہماری وہی بہنیں اور وہی بھانجیاں جن کو ہم نے آدیس کیا کہ وہ سراب کی دکان پر بیٹھیں گی جو ہمارے گروزن ہیں جو ہمارے بچوں کا بھوش نرمان کرتے ہیں چرت نرمان کرتے ہیں ان کی لیوٹی ہم نے لگا دی کہ سراب کی دکانوں پر بیٹھیں گے اگر کانگریس پارٹی طاقت سے برودھ نہیں کرتی تو یہ نرمان لینے پر بات نہیں ہوتے آج انہیں نرمان باپس کو لینا پڑا لیکن ان کی نیتی تو صاف ہو گئی کہ انہیں اس بات کی کوئی چنتہ نہیں یہ کیول بھاسٹر میں بھروسہ کرتے ہیں اور جہاں تک ایمار پی سے زیادہ بیچنے کا سوال ہے یہ سرکار کی فیلور ہے سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور جو راجس کو بڑھانے کا ہم نے دیکھئے اس وقت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی بیدھائی کے خلاف اپنے کیاربائی کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک ویدان سوا کے ویدھائی کی قیمت انہیں پتا ہے جس طریقے سے پروکت کر کے اس سرکار کو گرانے کا دوسکرم انہوں نے کیا ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمارے ہی بچھلت ہو جائیں اور یہ اپنے آپ نے اس بات سے پروانت کرتا ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی چالچا بٹ چہرے کی پارٹی نہیں بچی اب بھارتی جنتہ پارٹی کار کرتا ہوں گے انساسن کی پارٹی نہیں بچی بھارتی جنتہ پارٹی جو دکھاوے کا ڈالک پریم کرتی ہے ان کے ہی ایک ساتھی نے یہ پروانت کر دیا کہ آپ کے یہاں ان کی کوئی جت نہیں اس لیے انہوں نے جاکے جو ہے پروس بوٹنگ کی ہے برائیہ جی جن کو ہم لے کے آئے تھے برائیہ جی کو ہم جتانا چاہتے تھے ان کو ہم بنانا چاہتے تھے لیکن دربھاگے سے ان لوگوں نے دلت برو دی ہونے کے وجہ سے برائیہ جی کو جیتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سرکار کو پیرا دیا سارے سمیکڑن بدل دیا اور برائیہ جی ہمارے اس سے بنچت رہ گئے اس لیے اب جگ جاہر ہو گیا یہ آنسیو گھڑیالو جو بہاتے ہیں سی ایس تی کے نام پر اوپر یہ سچائی جو ہے اس سے پڑے ہیں جس نے دیس پینی دنیا میں دیس کا مان بڑھانے کا کام کیا ہے لیکن دکھاوا نہیں کیا آج دکھاوا ایک پیسن بن گئی ہے اگر سچ بات بولی جائے کہ جہاں کمجوری کمجور نسک اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو تلمل ہاتھ ہوتی ہے اور اپنی کمجوری کو چھپانے کے لیے ہر بات کو وہ راست کی اس سے جوڑ دیتے ہیں یہ ایسا کرنے کے بجائے انتر آتما میں جھاکنا چاہیے جہاں کمجوری ہے اس کو چھپانے کے بجائے سامنے اس کو بتانا چاہیے جہاں تک دیس کا سوال ہے راست کا سوال ہے کوئی دکھانے کے لیے نہیں لیکن راست کی طرف جو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کانگریس پارٹی کا ایک ایک کار کرتا ہے اپنی جان لگا کے اس کے اطلاف کھڑے ہونے میں رہے گا چاہیے سرکار کوئی بھی رہے ہم سرکار کے بھی صحیح ہوگی رہیں گے اور دیس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے راست بکتی کی کوئی اگر پریشہ لینے کی بات کرتا ہے یا کس کوئی وہ نمبر دیتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیں نمبر لینے کیا ہو سکتا نہیں کیونکہ دیس کی آجادی میں سب سب کو معلوم ہے کہ کونسی پارٹی اور کونسی پارٹی کے کار کرتاؤں نے اپنا بلدان دیا ہے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس ڈیو ٹونٹی فور نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ ملے